سپا کی راستے کارکارنے کی بیٹھت اکھیلیش نے لیا ایک ایسا فیصلہ جس پر رام گپال شفپال سمیت سپائی نے دی اپنی حامی بی جے پی کو دوہزار چوبیس میں مات دینے کا ماملہ اکھیلیش یادب نے دیا سپائیوں کو یوپی میں پینسٹھ والا فورمولا ملائم نے کبھی کانگریس کی راجنیتی پر یوپی میں دیا تھا ترک اکھیلیش کو یاد آگیا پچھلی بار کانگریس سے گڑبندن کا درد اسی لیے اکھیلیش نے لیا بڑا فیصلہ دوہزار چوبیس کے لوگصفہ چناؤں میں سپا یوپی میں کانگریس سے گڑبندن کی صورت میں بھی سیٹوں کے بٹوارے پر سخت روکھی اپنائے گی سپا نترت نے اس کے سنکیت دے دیئے ایک طرح سے بتا دیا کہ یوپی کی راجنیتی کا باہوبالی راحل نہیں اکھیلیش ہے اکھیلیش کے بینا انڈیا ادھورہ ہے پھر چاہے کانگریسی راحل گاندی کا کتنا بھی مہیمہ مندن کیوں نہ کر لیں کتنا بھی راحل کے جائکارے لگا لیں کتنا بھی کہ لیں کہ انہے راجیوں کی طرح یوپی میں بھی راحل گاندی کی اور سے چلائی گئی محبت کی دکان اپنا چمتکار دکھائی گی ایسا ہو نہیں سکتا جب تک راحل کو اکھیلیش کا ساتھ نہیں ملے گا جب تک راحل اکھیلیش کی سیاست کو خیونہار نہیں بنائیں گے تب تک کانگریس کی سیاستی نیا یوپی میں دوہزار چوبیس کی لڑائی میں پار نہیں کر پائے گی اکھیلیش نے اپکی بار جو فیصلہ لیا ہے وہ سپا سنستاپک ملائم سنگھ کی اور سے دیے گئے منتر کو ساتھ کر آتم ساتھ کیا ہے جیسی رائے سپا سنستاپک ملائم سنگھ یادب کانگریس کے لیے رکھتے تھے اب تھی کچھ طرح کی رائے سپا ادھیکش اکھیلیش یادب نے کانگریس کے لیے بنائی ہے لکناؤں میں ہوئی سپا کی راشتے کارکارنے کی بیٹک میں سپا ادھیکش اکھیلیش یادب نے رام گوپال اور شیف پال کی موجودگی میں ایک ایسا فیصلہ لیا ہے جو کانگریس کے لیے جھٹکے سریخا ہے ایک طرح سے اکھیلیش نے اپنی راججنٹک منشاہ کا اظہار انڈیا میں شامل پارٹیوں کے سامنے کر دیا ایک طرح سے اکھیلیش نے کانگریس کو سیدھا سندیش دے دیا ایک طرح سے اکھیلیش نے آسمان کی اور اڑ رہے یوپی کانگریس ادھیکش حجرائی کو اپنی یہ بات کہہ کر زمین پر لا دیا سپا کی اور سے جو فیصلہ لیا گیا اس کے لینے کے پیچھے کچھ وجہیں ہیں سپا کا ماننا ہے کانگریس سے گڑبندن کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ یوپی میں فیلحال اس کی زمین نہیں ہے دوہزار سترہ کے ویدھان سبا چناؤں میں سپا نے کانگریس کو گڑبندن میں ایک سو پانچ سیٹے دی تھی لیکن کانگریس مہت سات سیٹے ہی جیت پائی تھی اس کے بعد بھی سپا کی بھی تر سوال اٹھے تھے کہ کانگریس کو زیادہ سیٹے دینے کا پارٹی کو نقصان ہوا اس بارے میں اس وقت ملائم سنگھ یادب نے اپنے بیٹے اکھیلیش یادب کو پہلے ہی چیتایا تھا لیکن تب اکھیلیش کو لگا تھا کانگریس سے گڑبندن کر کے فائدہ ہوگا لیکن اکھیلیش کا یہ بھرم ٹوٹ گیا سپا سنستاپک ملائم سنگھ یادب کی اور سے کانگریس پر کی گئی بھوشیوانی ست ثابت ہوئی اب اکھیلیش نے اپنے پتا ملائم سنگھ یادب کی اور سے بتائے گئے راستے پر چلنے کا من بنایا ہے دو نومبر کو پردیش کارکارنی کے بیٹک میں راستری ادھیکٹ اکھیلیش یادب نے پدادی کاریوں سے صاف کہا کہ سبھی 80 لوگصبہ سیٹوں پر چناؤی تیاری پکتا رکھیں گڑ بندن کی استثی میں بھی پارٹی 65 سیٹوں پر چناؤ لڑے کی سپا کاریالے پر 3 گھنٹے سے ادھیک چلی بیٹک میں اکھیلیش نے لوگصبہ چناؤ کی رنیتی پر پدادی کاریوں سے منتھن کیا سوطروں کے انسار کچھ پدادی کاریوں نے مدھے پردیش میں کانگریس کے ساتھ گڑ بندن کو لے کر چلے گھٹا کرم اور اس کے بعد ہوئی آکرامک بیان بازی کا بھی ذکر کیا ایس پی کے راشتری سچے وار پروکتہ راجیندر چودھری نے بتایا کہ 2024 کے لوگصبہ چناؤ کی رنیتی اور انہیں وشیوں پر چرچہ کے لیے یہاں پارٹی راجی مکھیالے میں سپا پردیش کارے کارنے کی اہم بیٹک ہوئی سپا دیکش اکھیلیش یادو نے کارے کارتاؤں سے کہا کہ وہ یو پی کی سبھی 80 لوگصبہ سیٹوں پر چناؤ لڑنے کی تیاری کریں ان میں سے 65 سیٹے سماجوادی پارٹی جیتنی چاہیے اس سوال پر کی کیا اکھیلیش نے یہ کہہ کر اتر پردیش کی 65 سیٹوں پر چناؤ لڑنے کے سنکیت دیئے ہیں چودھری نے کہا ہاں انہوں نے یہی سنکیت دیئے ہیں راجیندر چودھری کے مطابق اکھیلیش نے بیٹک میں کہا کہ کوئی بھی گڑھ بندن ایس پی کے سیوک کے بنا اتر پردیش میں چناؤ نہیں جیت سکتا اس سوال پر کہ کیا بیٹک میں وپکش کے دلوں کے گڑھ بندن انڈیا کے بارے میں بھی کوئی بات ہوئی ہے تو ایس پی پروقتہ نے کہا کہ اکھیلیش نے کہا کہ جب سیٹوں کے بڑھوارے پر باتچیت ہوگی تب دیکھا جائے گا بیٹک کے بعد سپا پروقتہ فکرول حسن چاند نے بتایا راشتری ادھیکش نے کہا کہ سپا انڈیا کا حصہ ہے یو پی میں سب سے بڑا وپکشی دل ہے دوہزار بائیس کے چناؤں میں سروادک ووٹ شیئر تھا اسی لیے پارٹی 65 سیٹوں پر چناؤں لڑے گی اور 15 سیٹیں گڑھ بندن سیوگیوں کو دے گی بیٹک میں رام کپال یادب اور شپال یادب جیسے ورش نیتہ بھی موجود تھے